سلام علیکم ویلکم تو آٹو بیری گزات آج یہ میرا فرسٹ بلوگ ہے جس گوئنگ ٹو بی کریٹیڈ فور دی کمپلیٹ ڈیمنسٹرشن آف دا پروڈکٹ سے ویسے تو کارس ایسریز کی کافی جو ویڈیوز ہیں وہ میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں لیکن اب میں نے یہ ضروری سمجھا کہ جو میرے کسٹمر آن لین بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں ان کو بتا سکیں کہ انسائیڈ دا شاپ ہمارے پاس کیا کیا ورائٹی اویلیبل ہوتی ہے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں پہلے حصے کی طرف جس میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈی ایر ایل لائٹس کے بارے میں یہ سارا میں نے ایک ڈسپلی سینٹر اپنی شاپ کے اوپر بنایا ہے گاڑیوں کے ڈی ایر ایل سے ریلیٹڈ جس میں نئی سیوک پرانی سیوک اس کے علاوہ ہونڈا کرولا اپ ڈی ایر ایل سے سارے اپ ڈی ایٹ کی ہیں تو آپ کو ون بے ون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میرے پاس ورائٹی کون کون سے پڑی ہے کون سے نہیں ہے یہ بیک پر جو فرن ڈی ایر ایل ہیں یہ دو ڈی ایر ایل ہونڈا سیوک کے ہیں جو لگتے ہیں بیک سائیڈ کے اوپر یہ نیو سیوک کا فرن ڈی ایر ایل میں نے اویلیبل کی ہے یہ یارس کا پڑا ہے یہ ٹی ایٹا دو ہزار پندرہ سے اٹھارہ تک پڑا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس سائیڈ پر موگ کرتے ہیں تو پھر میرے پاس دو تین ورائٹیز جو ہیں وہ اٹھارہ موڈل کی ہیں جیسے ایک ہی ہے اور دو سائیڈ پر لگی ہوئی ہیں یہ نیو ہونڈا سیٹی کا ہے یہ فرنٹ ڈی ایر ایل ہے اس کا سیوک کا یہ ہونڈا سیٹی دو ہزار اٹھارہ موڈل ہے اسی طریقے سے یارس کا ہے اب یہ ڈی ایر ایل ان کا سب سے مین فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ بمبر کی جو الیگنسی ہے نا اس کو یہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپ ڈیٹ کر کے بڑھاتے ہیں اس کی فرگ لائم کی جو روشنیاں بڑی فاسٹ ہو جاتی ہیں اور دوسرا جب انڈیکیٹر کے ساتھ انڈیکیٹر ہے اور وائٹ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ وائٹ ہے یہ آپ کو میں چیک کرواتا ہوں یہ مکمل آن ہوئے یہ انڈیکیٹ کرے گا پارکنگ کے ساتھ جب آپ پارکنگ آن کریں گے جب آپ انڈیکیٹ کریں گے تو یہ انڈیکیٹ کر کے اس سائٹ پہ آئے گا تو اس طریقے سے میرے پاس ان کی اس کی تمام ساری کے ساری ورائٹی جو ڈی آریلز کی آویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوگ لائم کی ساری ورائٹی جو ہے نا وہ میرے پاس آویلیبل ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی ریلیٹیڈ ٹو فوگ لائم کے جو ڈی آریلز ہیں اس کے بارے میں کوئی کسی کسٹمر کے کوئی کسی قسم کی بھی کیوری ہو تو وہ یا لائیو اون ویڈس ایپ یو میں سینڈ می ویڈس ایپ اور ویویل رپلائیو اکارڈنگلی انشاءاللہ تالہ جزاکم اللہ خیرہ